بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کریں گے آج کا جو وظیفہ ہے وہ خود پیارا آپ لوگوں کی فرمائش پر اور جتنے آپ ہماری وظائف پسند کرتے ہیں ہم ان میں کاؤنٹ کرتے ہیں کون سے وظائف آپ کو زیادہ پسند آ رہے ہیں تو اسی کے مطابق ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور آپ کے کمیٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو آسان کیا جائے آج کا جو وظیفہ ہے بہت آلہ بہت سپیدست ہے لیکن طریقہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں جو میں آپ کو سمجھاؤں وہ ہی اختیار کریں آج کا وظیفہ اگر چاہیں اس کو وظیفہ کہیں اگر چاہیں تو میں زیادہ عملیات کو احمیت دیتی ہوں وظائف بھی الحمدللہ وہ خود اچھے ہوتے ہیں عملیات خاص جیسے اللہ پاک نے نماز روزہ حج زکات جو جو ترطیب دی ہوتی ہے اس لئے وہ ایک عمل کی طرح ہوتے ہیں تو وہ مجھے زیادہ وظائف جب مرزی کریں لیکن عمل جو ہے پھر عمل کو عمل کی طرح آپ کو کرنا ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں اگر کوئی آپ کا پیارا ناراض ہو آپ کی بات نہ مانتا ہو آپ کے کسی کہنے میں نہ ہو آپ سے نفرت کا اصحار بھی کرنے لگ جائے اور آپ کی دل کی رسپیکٹ بھی نہ کرے اور آپ کو کوئی اہمیت بھی نہ دے مغرور ہو جائے تکبر والا ہو جائے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بھائی ہے کوئی بھی آپ کا پیارا کوئی آپ سے روٹ کے ناراض ہو کے اس حد تک چلا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تو یہ عمل آج ان بہن بھائیوں کے لئے یہ عمل طالب جو پڑھنے والا طلب جو مطلوب جس کو طلب کیا جائے گیارہ سے اکیس مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تین دن عمل یہ کرنا ہے وقت عشاء کا دن پیر کا جمعیرات کا جمعے کا بات کسی سے نہیں کرنی تھوڑا سا کوئی میٹھا چینی شہر یا جو بھی آپ کو پسند ہو خجور بھی کھا کر آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں میٹھا کھا کر یہ عمل شروع کریں ٹھیک ہے دن ایک دفعہ آپ عمل کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ بہت بڑا مقلینی عمل ہے تو اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھئے گا پاس آپ نے اتر لازم رکھنا ہے اگر آپ کے پاس مطلوب کی تصویر ہے تو بہت سا پردست اگر نہیں ہے تو تصور بھی کافی ہے اگر تصویر ہو تو زیادہ جو تصویر کے اوپر کیا جائے گا وہ زیادہ اہمیت بھی رکھے گا اور جلدی کام بھی آئے گا تو پڑھنا اسم عاظم لا الہ الا انتا سبحانہ گا انی کنتو من السالمین ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اور عمل اس طرح پڑھیں کہ آپ کے سامنے ہی آپ کا کوئی جس سے آپ طلب کرنا چاہتے ہیں جو مطلوب ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو اپنا اظہار پیار اور خلوص اس کے ساتھ شیر کر رہے ہیں اس سے پڑھائی ایسے کریں جیسے آپ اس سے بات کرتے ہیں روزانہ جو ٹائم میں نے بتا دیا اسی کے حساب سے یہ عمل کریں تصویر جو اتر آپ نے لیا ہے تصویر کو ہلکا سا لگائیں کونوں پہ لگائیں تاکہ تصویر خراب نہ ہو اس کی بیگ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو بس آپ نے تصویر کو خوشبو دے لی ہے ٹھیک ہے اتر کا استعمال کریں اغلاق کی خوشبو آپ لے لیں موتیے کی خوشبو لے لیں اس طرح یہ کوئی بھی خوشبو پہ اتر ہو پرفیون اور اس طرح کی چیزیں الکوہول والی چیزوں سے پرخیز کریں خوشبو کو ہی آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے مطلوب کے مو کی طرف جو جیسے اس کا گھر کا روخ ہے نا اس روخ کی طرف آپ نے کر لیں اور مطلوب کا چہرہ اور دماغ کی جو پیشانی ہوتی ہے دماغ یعنی کہ ماتھا اس کے آنکھ ہوگے بالکل درمیان اگر تصویر ہے تو پڑھائی کریں نمبر دو اولا خدروشی فلاسیم پڑھ لیجئے گا پڑھ کر تصور میں بس آپ دم کرتے رہیں تصویر پہ آپ دم کرتے رہیں ہر جب آیت کریمہ آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کا نام اگر والدہ کا نام نہیں پتا تو اما ہوا آپ لے لیں یہ عمل اتنا مطور ہے کہ آپ کی سوچ انشاءاللہ آپ یہ عمل ضرور کریں اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا دوبارہ کبھی آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور دین دین کے اندر آپ کا مطلوب بھی حاضر ہو جائے گا ایک تفعہ یہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو استخارہ روحانی علاج یا کسی بھی قسم کا مسئلہ اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بہن ضرور آپ کی مدد کرے گی لائک کریں سسکرائب کریں ہماری چینل کو تاکہ آنے والی اس طرح کی نیاب عملیات اور وصائف آپ کو ملتے ہیں جزاک اللہ و خیرہ